میں نے جب بیعت کی تھی تو بیعت سے پہلے میں نے استخارہ کیا تھی اس میں پہلی سال اول کا سٹوڈنٹ تھا فسٹیئر کا کالج میں اور استخارہ یہ کیا کہ ایسا پیر و مرشد مولا ایسا پیر و مرشد نکھا دے اب دھولن کا لفظ میں آپ ویسے استعمال کر رہا ہوں مگر مانا مراد یہی تھا کہ وہ ولیوں میں دھولن ہو میں پھر دھولا رہا ہوں یعنی لفظ میں آج استعمال کر رہا ہوں یعنی مانا مراد یہ تھا کہ وہ دلہ ہو ولیوں کا اور دور ہو یا نزدیک دور ہو یا نزدیک مجھے ہر وقت دیکھے اور میری رہنمائی فرماتا رہا ہے اور مجھے تربیت میں رکھے ولیوں کا دلہ آتا کر ایسے پیر و مرشد کی زیارت کروا اوپن تھا ساری دنیا اولیاء مشایخ پیران کرام کی تھی کوئی تعیر نہیں تھا تو استخارہ کیا تو حضور قدوط الاولیاء کی زیارت میں نے استخارہ جاری رکھا یہ خانہ خدا ہے یہ خانہ خدا ہے اور بارگہ قدوط الاولیاء ہے وہ سن رہے ہیں ان کے تو سامنے ہوئے واقعہ اور اس وقت حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی اور شہزادہ سید عبدالقادر جان ابھی آسمانوں میں تھے ابھی آرہ میں بالا میں آسمانوں میں تھے حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ نوجوانی کا حسن اور جماع آئے تو آن کو تھا کے چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بغا مبالغہ نہیں ہے میرے کلام میں مبالغہ نہیں کرتا تو حضور قدوط الاولیاء کی زیارت میں نے استخارہ جاری رکھا کہ شاید کسی اور کی زیارت بھی ہو جائے پوری تحقیق ہو جائے پھر تیسری رات آئی پھر حضور قدوط الاولیاء کی زیارت جب دو بار آفی کی زیارت ہو چکی میں سات راتیں کرنا چاہتا تھا تو دو بار کی زیارتوں کے بعد میری طبیعت میں ایک نخرہ آگیا یہ میں مزا سے کہہ رہا ہوں کیا نخرہ پتہ کیا میں نے کہا حضور غوث العظم زیارت کرا کے حکم کریں تو اس پیرو مرشد سے بیعت کروں گا جس کو غوث العظم فرمائیں یہ جب استخارہ شروع کیا تھا تو اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا دو بار زیارت ہوئی تو میں پکا ہو گیا میں نے سمجھا کام میرا بن رہا ہے تو میں ذرا بات اور پکی کروانوں کیا اور پکی کروانوں لالچ میں آگیا نخرہ نہ کہیں بلکہ اس سے بڑھ کر لالچ میں آگیا استخارہ جاری رات جب ساتھویں رات آئی آخری رات حضور صحتنا غوث العظم خواب میں اور خواب میں دیکھا کوئٹہ شہر بلکہ معلوم نہیں یہ درس آج ساتھ وہ موضوع اور چھڑ گیا اب وہ کوچہ محبوب میں پہنچ گیا محبوب کے گلی میں پہنچ گیا درس ضرور دوں گا وسیعت کم سے کم پڑھ دوں گا تو کوئٹہ شہر گلی گلانی سٹریٹ گلانی روڈ شارے الگلانی شارے الگلانی میں اور وہ ایک نین سڑک سی لیٹن روڈ کہتے تھے لیٹن روڈ اس لیٹن روڈ سے ریلوے سٹیشن کی طرف سے آ رہا ہوں اور شارے الگلانی کے کونے پر دائیں طرف مڑنا ہے میں ابھی موڑ پر ہوں اس گلی شارے الگلانی سے حضور سیدنا غوث العظم تصریف لیا میں آپ کے قدموں پر گر پر قدم بوسی کی دس بوسی کی اٹھ کے مجھے فرماتے ہیں جاؤں طاہر علاو الدین سے بیعت کرلو میں میں اس رات سمجھ گیا میں اس رات سمجھ گیا کہ اس روح زمین پر گلانی بھی بہت قادری بھی بہت بہت مشایخ ہیں مگر میں سمجھ گیا کہ اس روح زمین پر حضور سیدنا غوث العظم کی وراست کا جو حامل و امی اور ان کے فیض کا صحیح قاسم ہے وہ صحیح طاہر علاو الدین ان کا بارے سے حق ہے تو پھر میں شارے الگلانی پر گیا دربار غوثیہ میں گیا دیکھا ہوا نہیں تھا میں نے نہ گلی نہ کوٹھی نہ دربار غوثیہ نہ لیٹر رو کوئٹہ گیا بھی نہیں تھا کبھی جا کے حضور کے دست یا دست پہ بیعت کر لی آنکھ کھل گئی خیر خیر میں نے اپنے چچا سے کہا میرے چچا تھے تو چھٹی لی انہوں نے اور ہم کوئٹہ چلے گئے جب کوئٹہ پہنچے اور جا کے دریافت کیا کوئٹہ ریلیٹرزٹیشن سے اتر کر حضور کا پتا تو انہوں نے کہا یہ چھاسٹ کی بات ہے یاد رکھ لیں انیس سو چھاسٹ کی بات تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شارے الگلانی پر ابھی آئے ہی نہیں رہتے ہی نہیں وہ شارے الگلانی پر رہتے ہی نہیں ان کا یہ پتہ ہی نہیں کہاں رہتے ہیں انہوں نے بتایا خداداد خان روڈ ہے وہاں رہتے ہیں اب میں چکرا کروں چلو ہم نے ٹیکسی لی اور خداداد خان روڈ پر پہنچے جا کے اترے حضور کے دری دولت کے سامنے ہاتھ بانک کے اندر گئے تو ایک حسن کا پیکر سامنے کھڑا تھا سراپا حسن و جماع جس کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جاسا تھا حسن کا بھی شباب تھا آپ کا شباب آراب کی جوانی تو تھی مگر آپ پر حسن کی بھی جوانی تھی حسن جوبن پر تھا حسن جوبن پر تھا ایسا لگتا تھا جیسے ایک فرشتہ انسانی پیکر میں بشری پیکر میں مگر یہ ان میں سے تھے یہ ان میں سے تھے کہ فرشتہ نہیں تھے فرشتہ گلیوں میں جن کے دیدار کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے تھے ملائکہ کھڑے ہوتے تھے اب اس بات میں کوئی فتوہ دے دے گھبرائیں نہیں میری طرف پہ ہی ملائکہ جن کی زیارت اور جن کے مسافر کے لیے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے یہ تھے میں حاضر ہوا اندر گئے تو ایک ٹرک کھڑا تھا اور ٹرک کر پر سامان لادا جا رہا تھا میں آگے حاضر ہوا حضور کی تسبوسی کی فرمایا کہاں سے آیا میں نے عرض کیا حضور چھنگ سے آیا کس لیے آیا میں نے عرض کیا حضور بیعت کے لیے فرمایا ہم تو اپنا سامان باندھ لیا ہے یہ ٹرک جا رہے ہیں اور ہم آج آج ہی شام کو شارِ الگلانی پر منتقل ہو رہا اور فرمایا کل دن کو گیارہ بجے آ جاؤ اور آپ کو وہاں بیعت کرے گا اور آپ وہاں پر مالا پہلا برید ہوگا شارِ الگلانی پر ہمارا دربار غوصیہ میں پہلا برید ہوگا کل آ جاؤ زیارت کی آزری دی قدم بوسی کی آگئے رہائش قریب ہی تھی میری اس وقت لیٹن روڈ پر نماز مغرب پڑی اور رہا نہ گیا دل بیتاک تھا تڑپتا تھا تو میں نے چچا جان سے کہا آجی صاحب چلتے ہیں اور بیعت کے لیے تو حضور نے فرمایا ہے کل کل مگر آج رات کتری کچھ وقت جزار آتے ہیں چلتے ہیں شارِ الگلانی دیکھتے ہیں دربار غوصیہ دیکھتے ہیں تو شارِ الگلانی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی عزت تھی قسم جب اس گلی کے موڑ پر پہنچا تو یہ وہی گلی تھی وہی موڑ تھا جو حضور غوص پاک نے جان پرنایا تھا کہ جاگے گا داخل ہو گئے دربار غوصیہ پر پہنچے اس وقت ابھی حضور کے دربار غوصیہ میں پتا چلا کہ منتقل ہو چکے تشریف لے آئے اندر ہیں اور بجلی کا کنیکشن ابھی آن نہیں ہوا تھا ابھی بجلی کا کنیکشن اس وقت آن نہیں ہوا تھا ایک اس وقت خلیفہ تھے حضور کے ان کا نام تھا خلیفہ گل محمد وہ بھی باہر کھڑے تھے میرے نام پوچھنے پر پتا چلا انہیں پوچھا ایک دور خدام تھے پوچھا کہاں سے آئے ہیں میں جھنگ سے آیا ہوں کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں سٹورنٹ گومنٹ کالیج فیصلبات کا فسٹیئر میں پڑھتا ہوں نام کیا ہے یہ نام ہے کس لیے میں نے کہا بیعت پہ ہی آیا ہوں انہیں کہا حضور کا معمول نہیں ہے شام کو نہیں آیا ہوں کبھی بھی اور ابھی آج منتقل ہوئے ہیں اور ابھی تو بجلی کا کنیکشن بھی نہیں لگا رات کو یا صبح تک لگ جائے گا آپ کو انہیں کیا فرمایا میں نے کہا میں گیا تھا خدا دادرور پہ آپ نے کل گیارہ بجے گئی ٹھیک ہے کل گیارہ بجے آ جائیں میں نے کہا مجھے علم ہے بس میں ویسے ہی کھڑا ہوں درو دیوار تک رہا ہوں میں کھڑائی تھا آہستہ آہستہ گستگو ہو رہی اچانک دروازہ کھلا اندر سے حضور خلاف تبکو تشریف لے آئے اندھیرہ تھا بجلی تو تھی نہیں باہر تشریف لے آئے اور فرمایا کون آواز دی کون خلیفہ بل محمد تھے انہوں نے کہا حضور ایک لڑکا ہے فرمایا اس کو بلاؤ اتنے میں آپ اتر کے سیڑھیوں تک آگئے میں آگے ہو گیا فرمایا کیا نام آپ کا میں نے کہا حضور محمد تاہر فرمایا آپ تو ہمارا ہمنام ہے اچھے اتنے میں اور قریب ہو گیا حضور مذکرانے لگے فرمایا آج آپ ادھر آیا تھا خدا آداد روڑ میں نے کہا جی حضور آپ نے فرمایا آتا کل گیارہ بجے بیعت کروں تو آپ ابھی رات کو کیسے میں نے کہا میں ویسے حضور دروازہ دیواریں دیکھنے تکنے زیارت کرنے کے آپ نے میرا ہاتھ پگھر لیا فرمایا کل نہیں آپ کو ابھی بیعت کرے آپ نے غلام کو خادم کو آواز دی فرمایا مسلح لاؤ تو برامدے میں حضور نے مسلح بچھا دیا اس کو فرمایا لیمپ لاؤ دیا تو بیلی کا کنیکشن نہیں لگا تھا وہ ایک لیمپ لیا پتہ نہیں دیا آپ یاد نہیں وہ لیمپ لیا کے اس نے قریب میں رکھ دیا حضور مسلح پر تشریف فرما ہو گئے بیعت کے جیسے ہوتا ہے مجھے ساتھ سچا کے قبلہ رخ فرمایا حضور نے بیعت فرمایا اور بیعت فرما کے فرمانے لگے آپ کو مبارک کو ہمارا دربار غوثیہ میں دربار ابھی کل لگے گا آپ کو پہلا بیعت پھر کوئی ایک گھنٹہ حضور تشریف فرمایا خلاف معافل میں نو عمر بچا تھا اور پھر آپ نے نصائے فرمائے اور آپ نے شادات فرمائے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پگڑ لیا فرمایا آپ آج ہی بیعت کرتا ہے یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث برحد اور فیضانِ غوثیتِ معاب کے قاسم حامل امین اور قاسم اور میں نے جو بات چلی تھی یہاں سے جب میں نے کہا کہ کیا لفت بولا تھا کوئی مثل نہیں دھولند یہ کہنا چاہتا ہے مثل نہیں دھولند بات چلی یہاں سے تھی پھر یہ سارا واقعہ میں نے سنا دیا اصل اصل اپنا ایک تأثر بتانا چاہتا تھا میں خانہِ خدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پہلی بار میں نے حضور قدرت الوریہ کو دیکھا آپ نے جھولن کو دیکھا ساجن کو دیکھا پہلی بار اس پیکرِ حسن کو دیکھا تو میں ہر ایک آدمی پوچھتا ہے نا جب آپ پہلی بار گئے اور فلان کو دیکھا تو آپ کی فیلنگز کیا تھی کہتے ہیں نا میں آپ نے پہلی بار کعبت اللہ کی زیارت کی تو کیا کیفیت تھی کیا دعا کی پہلی بار گفت خضرہ کا دیدار دیا تو کیا کیفیت تھی کیا دعا کی پہلی بار آپ فلان جگہ گئے تو کیا کیفیت تھی ایک پہلی بار کی کیفیت انسان معلوم کرتا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میری آنکھ اور نظر پہلی بار حضور قدرت الوریہ کے چہرہِ اقدس پہ پڑی اب اس بات کا نہ کوئی پیچھے سادکا تھا نہ کوئی لاہکا تھا نہ کوئی پہلے خیال ذہن میں آ رہا تھا نہیں بس پہلی نظر جب آپ کے چیزے انبر پہ پڑی تو اللہ کی عزت تھی قسم اسی پہلی نگاہ میں اور پہلے جدار میں مجھے امام حسین کی علیت مریاد اور امام جعفر سادک یاد آگئے اور میں نے کہا بدبخت یزید لانتو تجھ پر کہ چوتہ سو سال بعد جس حسین کی آل کا آل کے ہے ان کے شہزادے کا کربلا جن کو تم نے شہید ہے یہ میری پہلی نظر کا تاثر ساجوا ہے اب اس تاثر کے بیان کرنے کے بعد مجھ میں سکت اور الفاظ نہیں کہ میں ان کے حسن و رانائی کا تذکر یہ آلِ رسول کا سچا سچا پیکر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ ایک چلتا پھرتا پیکر تھا کسی نے دیکھ کر آلِ رسول کا مفہوم سمجھنا ہو سراپا دیکھ کر تو یہ سراپا آلِ رسول کسی نے حضور غوث العظم کا پیکر ان کا دب دبا روب جلال حسن اور کمال ایک کیفیت نظارہ کرنا ہو تو یہ ان کے بیٹے تھے تو یہ بارگاہ محسول عظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے اور یہ مت سمجھا کریں یہ بات بھی ساتھ بتا دیں کہ یہ حضور قدوط الرولیاء سیدنا طاہر علیہ الدین ہی کی درگاہ ہے بے شک ان کی ہے بے شک ان کی ہے مگر یہی نہ سمجھیں کہ معاملہ یہی تک ہے معاملہ یہی تک ہے یہ بھی خانہ خدا میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی بتا دوں بائی دیوے خیال آ گیا جب حضور کا وصال ہوا میرے یہ دوست گواہ ہیں جنہوں نے یہ بات اسی وقت میرے موہ سے سنی تھی یہ حاجی صلی اللہ صاحب بیٹھے ہیں یہ کئی گواہ بیٹھے ہیں سینگڑوں بیٹھے ہوں گے جب حضور کا وصال ہوا حضور قدوط الرولیاء کا تو میں نے اول اول خواب دیکھے اول اول شاید سب سے پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا پہلا سب سے پہلا شاید آپ کو بھی یاد ہو یہ تھا کہ حضور قدوط الرولیاء کا یہ مزار بن رہا ہے اور یہاں ایک عظیم بلب اندھیرہ یہ اندھیرہ ہے اطراف میں ایک بڑا بلب پتہ نہیں کتنے ہزاروں وارٹس کا وہ بلب ہے چمک رہا ہے جو اطراف و اکناف میں نور پھیلا رہا ہے اور میں پہنچتا ہوں کہ یہاں ارد گرد تو تارے نہیں ہیں اس بلب کا کنیکشن کہاں سے آیا ہے آواز آتی ہے اس کا کنیکشن ڈائریکٹ بغداد سے آیا ہے حضور غوث الازم کا اس کا کنیکشن براہ راست بغداد سے حضور شیدنا غوث الازم کی بارکہ سے آیا ہے یہ غالباً پہلا خواب حضور کے مزار اقدس کی نسبت جو دیکھا تو وہ یہ تھا کہ اس کا سارا بھیز کا کنیکشن ڈائریکٹ بغداد سے حضور غوث پاک کا اس لیے یہ دربار غوثیہ برحق ہے جس چیز کی تشکیل مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا حضرت غوث الازم دیلانی رضی اللہ تعالیٰ من اپنے بیٹے حضرت کیر تہر عبدیب صاحب کو سرطرستی کے لیے بھیجیا وہاں سے تشکیل ہو کر بغداد میں آئی بغداد سے تشکیل ہو کر داتا بن برشہ جیری کے پاس آئی رہا وہاں سے تشکیل ہو کر اللہ من صاحب کی ہاتھوں میں دی گئی اور دستکت انہوں نے کیے اور یہ دارہ قیامت پر کام رہے اور یہاں سے وہ غضالی دوران پر آنگے جو ہمارے دینی دنوی علوم کے خلاج سے ان کو پورا کریں گے میرے دل کی دھرتنوں میں ہے شریک نام تیرا اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریہ سر نام چل رہا ہے سرش بات تیری سرحشر نام تیرا کہیں بات چل رہی ہے کہیں نام چل رہا ہے کہیں بات چل رہی ہے کہیں نام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریہ سر نام چل رہا ہے